اللہ حمدہ نسلی علیہ وسلم حمدہ نسلی علیہ وسلم حمدہ نسلی علیہ وسلم آج میں اسی کام کے لئے آیا ہوں جس کا آفدالات میں مجھ سے مطالبہ کیا تھا جس قدر بھی ممکن ہوگا اور جس قدر یاد آتا رہے گا بیان کرتا رہوں گا انشاءاللہ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس واقعے کا اصلی سبب جو یزید ہے اور اس کی خلافت ہے اس کے محرکات اور اس کے اسباب کیا تھا حیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مجتہید مطلق بل سو ان سے بھی اونچے ہیں مصوص شریعہ کو سمجھتے ہیں اور جیسا کہ بخاری شریف میں آپ نے پڑھا کر کہ کسی نے حیرت ابن عباس سے یہ دریاز کیا کہ امیر معاویہ ایک رکت پڑھتے ہیں وزر کی تو فرمایا دعو فا انہو فقید اور ان پر اعتراض نہ کرو وہ فقید فقید کے معنی مجتہید تو خود حضرت ابن عباس مجتہید ہونے بھی شہادت دے رہے ہیں یہ سن پچاس ہیدری اور اس سے کچھ پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کے بعد مشیروں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد یزید کی خلافت کے لیے بیعت کے لے لیے ہو سکتا ہے کہ اس وقت یزید کے حالات اچھے ہوں اور وہ نیف صالح ہیں اور حضرت امیر معاویہ نے اس کے اندر اہلیت بھی دیکھی جب یہ مشورہ دیا ہے تو حضرت امیر معاویہ نے دوسروں سے مشورہ کیا مگر اسی کے ساتھ ساتھ عراق سے یعنی کوہ وغیرہ سے وہ فود اور خطوط آنے لگے کہ یزید کے لیے آپ اپنی حیات میں بیعت لگے حضرت امیر معاویہ کے اجتہاد میں یہ بات آگئی کہ یہ واس صحیح چنانچہ وہ نے اپنے ام مال کے لیے دیا کہ یزید کے لیے میرے باد میرے باد یزید کے لیے بیعت لگے وہ ایمان میں بیعت لینا شروع کر دی حتیٰ کہ پورا عراق تقریباً اس بیعت کے اندر داخل ہو گیا اسی طریقے سے پورا ملکہ شان اس بیعت میں داخل ہو گیا اور بھی یہ جنگرہ پہ لوگ اس کے اندر داخل ہو گیا صرف حجاز باقی تھا تو حیرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مروان کے لکھا مروان حاکمتا ملینہ کا کہ یزید کے لیے بیعت لگے انہوں نے اصراف مدینہ کو جنہوں میں بڑے مشہور صحابہ کرام بھی تھے ان کو جمع کیا اور ان کے سامنے بات رکھے بخاریوں کو گزرئے کہ امیر المومنین کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے اہدائی الہام فرمائی اور وہ ایش غلق رائے بھی نہیں کیونکہ یہ سنت شہف ہیں گی کہ اپنے بات یوزید کے لیے وہ بیعت لگے حضرت عبدالحمہ ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ کھڑے ہوگا یہ سنت شیخین نہیں ہے یہ سنت کس راہ بکرہ شہر ہے شیخین مجھد کے شیریبی اپنی اولاد کو خلیفہ نہیں بنایا قصہ پرچھے ہیں آپ بخاری حریف میں کہ حضرت عبدالرحمہ ابن ابی بکر نے یہ کہا تو مروان نے اپنے پولیس والوں کو اشارت کے لیے کہ پکر لیکن یہ بھاگے وہاں سے اور حضرت عائصہ کی حجرے میں چلے گئے مروان بھی پہنچا دروازے پر لیکن پکر نہ سکا جریفتار نہ کر سکا معاملہ اسی طریقے سے ختم ہو گیا سن 51 حجری میں یہ تمام باتیں ہو گئیں تو حضرت امیر معاویہ نے خود سفر حجاش کیا پہلے وہ مدینہ منورہ آئے اس لیے کہ حج کو جانے والا پہلے مدینہ سے جاتا ہے اللہ آخر ان حضرات نے حضرت امیر معاویہ نے فردن فردن ان حضرات سے گفتگو کی حضرت عبداللہ ابن زبیر عبداللہ ابن عباد حضرت عبداللہ ابن عباد حضرت عبدالرحمن ابن عبی بکر اور اس قسم کے اونچے درویے کے صحابہ اے کرامتے اور ان شبت دردنے نے بالکل صاف انکار کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سے آج ہاں کی صدمت میں پہنچے امیر معاویہ اور جا کر شکایت کی کہ یعید کے لیے بیعت مکمل ہو چکی ہے یہ چند حضرات ہیں جو اس سے اختلاف کر رہے ہیں ان کو اختلاف نہ کرنا چاہیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے معاویہ کہ تم ان پر تشدد کر رہے ہیں ان نے کہا بلکل ولد ہے یہ میرے رضی سب واجب الاحترام میں ان پر تشدد کیسے کر سکتا ہوں بات اتنی سی ہے کہ بیعت یزید تام ہو چکی ہے عام ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے اس کے اندر اختلاف نہ کرنا چاہیے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہاری راہ ہے تم جانو میں اکبر اتنا کہنا ہے کہ تم ان کے ساتھ بلکل کسی قسم کا نہ تشدد کرنا نہ ان کی ذلت و رسوائے کا کوئی فامان کرنا حضرت عائشہ نے فرمایا کہ بلکل ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا جب عائشہ نے بات کی تھی ان حضرات سے تو ان کو شبہ ہو گیا تھا اور اندیشہ ہو گیا تھا کہ ہم سے جبرن بیعت بھی جائے چنانتے حضرت عبداللہ ایدن زغیر اور حضرت حسین یہ رات و رات مرات سے نکلے اور چلے گا مکہ معظمہ چلے گا عبدالرحمنی ابن عبی بگر و عبداللہ ایدن عمر وہ بھی حج کرنے کے ارادے سے مکہ چلے گا پھر حضرت امیر معاوی بھی حج کرنے کے لیے مکہ چلے گا مکہ میں اجتماع ہو گیا وہاں پھر حضرت امیر معاوی نے ان چاروں حضرات سے پانچوں حضرات سے گفتگو کی حضرت ابن عمر سے بھی گفتگو کی حضرت ابن عمر سے بڑے صوفی آدمی تھے درویش آدمی تھے ان کے دو ہی جواب تھے ایک تو یہ ہے کہ میں ایک خلیفہ کی موجودگی میں اور اس کی حیات میں دوسرے سے ویعہ نہیں کر سکتا دوسرا یہ ہے کہ میں مسلمانوں کے قلبے کو متقابق نہیں ہونے دنگا جہاں 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 یہ ان کے دواب کا حاصل ہے پھر ان دونوں کو حضرت حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے گفتگو ہو یہ اپنے موقف پر برقرار رہے اور کہا ہم ہر جی اس کو خبول نہیں کریں گے بجر وغیرہ سے گفتگو ہوگی ہے ہم ہر ایک کے پاس موجود ہیں ہم اس کو بالکل خبول نہ کریں گے امیر معاوی نے پھر کہا کہ بیت مکمل ہو چکی ہے اب اس کے اندر آپ لوگ اختلال نہ ڈالیں لیکن ان نے اسے تشلیم نہیں کیا جب حضرت امیر معاویہ مایوس ہو گئے خاموس ہو گئے تو پھر یہ تین حضرات آئیں حضرت امیر معاویہ کے پاس حضرت حسین حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ اجتماعی طور پر یہ تمام حضرات آئیں اور آگر ارز کیا کہ دیکھی ہم تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مان نہیں دے تو ہم آپ کی بات مانیں گے ایک بات تو یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتی دیئے اور اپنے بعد کسی خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں کے رائے پر چھوڑ دیئے جیسا کہ حضور علیہ السلام نے کیا تھا دوسرا یہ ہے کہ آپ شدیق اکبر لی طرح نام زد کی دیئے خلیفہ لیکن اس خلیفہ آپ کا بیٹا نہ ہو بلکہ کوئی اور نیم صالح دیانت دار دین نام زد کی دیئے خیال بڑھنے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رشتدار کو اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ جو اب آدم نصابن تھا یعنی حضرت عمر ان کو خلیفہ بنایا اور ان کے اندر اہلیت بھی تیسرا وہ ہے کہ جو حضرت عمر نے کیا تھا کہ اچھے آدمیوں کا ایک گورڈ بنا دیا تھا اور انہوں نے پھر خلیفہ کا انتخاب کیا جو تین طریقے ہیں انہوں نے سے کوئی آکھ اختیار ایک اختیار کر لیں تو ہم مانی ہوں گے لیکن حضرت عمر معاویہ بھی چونکہ مستحد تھے کسی لیے ان کی نظر میں وہی بات رہی کہ نہیں اس کے بیعت مکمل ہو چکی ہے اس کے اندر آپ لوگ اختلاف میں کریں تصدد کوئی ہے اور کیسے کر سکتے تھے وہ تصدد معاملہ اسی یہی تک رہا حضرت حضرت عمر معاویہ کے دور میں معاملہ یہی تک رہا تصدد کسی پر نیگوہ یہ حضرت اپنے موقف پر قائم رہے حتیٰ کہ سن ساٹھ ہجری آیا جس میں حضرت عمر معاویہ کی وفات ہوئی حضرت عمر معاویہ نے گویا کہ یزید کے لیے تمام سامان اور خلافت کے تیار در رکھے تھے بس ان کو اندیشہ تھا تو حجاز والوں کی جانب شکر کیونکہ اہل حجاز اس کی بیعت کو قبول نہیں کر رہا حضرت عمر معاویہ نے وسیعتیں فرمائیں موت کے وقت اور یزید کو بلا کر کہا کہ میں نے تمام مملکت خیرے لیے بلکل مسخر کر دی عدل و انصاف سے کام لینا اللہ سے گڑتے رہنا مخلوق پر کوئی ظلم نہ کرنا مجھے اندیشہ ہے کہ اہل حجاز تیرے مقابلے پر آ جائیں گے تو مسلم ابن عقبہ کو ان کے لیے بھیجنا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کیونکہ مسلم ابن عقبہ کو میں بارہا آزما چکا ہوں وہ بہت مخلط اور خیرقہ دی اور پھر فرمایا کہ مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ اہل اہل عراق حضرت حسین کو تیرے خلاف کھڑا کر دیں گے یہ بھی فرمایا اشارہ کر دیا اس کی طرح اگر ایسا ہو اور تجھے ان پر کامیابی حاشل ہو جائے تو خبردار ان کے ساتھ کوئی گستاقی اور بیعدبی نہ کرنا ان کا احترام کرنا اور احترام کے ساتھ ان کو رکھنا اس لیے کہ ان کو قرابت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے اس کا احترام اور اس کا عدب ہمارے لیے لاتے گئے اور بھی نصیحتیں فرمائیں لیکن یہ بنیادی نصیحتیں تھیں حیرت احمیلی معاویہ کی وفات ہو گئی مدینہ منورہ میں خبر نہیں پہنچی تو اس وقت تو بہت دیر میں آیا کرتی تھی خبر ولید انہیں اس تخت خلافت پر بیٹھتے ہی سب سے پہلے ولید ابن عطبہ ابن ابی سفیان جو حاکم تھا مدینہ منورہ کا اس کو فرمان بھیجا اس کے اندر حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خبر تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ تم ان چار پانچ آدمیوں سے زبردستی بیٹھ لو میرے لیے مجھے حضراتِ صحابہِ کرام چنانتے ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو وہ پریشان ہو گئے اس وقت مروان ابن حکم مدینہ کا حاکم نہیں تھا لیکن بہرحال مدینہ میں موجود تھا تو ولید نے بلایا اس کو مروان کو حالانکہ ان دونوں کے درمیان بڑی ناچاقی اور اختلاف تھا اس نے بلایا اور بلا کر اس نے یہ خط رکھ دیا یزید کا مروان کے سامنے اس نے پڑھا پڑھنے کے بات کہا کہ دیکھو بات یہ ہے جو میں ترائے دے رہا ہوں اس پر عمل کرنا حضرتِ امیرِ معاوی کی وفات کی خبر مدینہ میں مشہور نہیں ہوئی اس سے پہلے پہلے تم ان سب لوگوں کو بلالو جن کے نام لکھے ہوئے ہیں اور ان پر جبر کرو کہ بیعت کریں یزید کے ہاتھ پر نہیں مانتے ہیں تو وہی قتل کرو مروان نے یہ مشہورہ دیا ولید نے قاسد بھیل دیا ان کو بلانے کے لئے وہ قاسد پہنچا مسجدِ نبوی میں تو وہاں حضرتِ حسین اور حضرتِ عبداللہ نے زبیر نماز پڑھ رہے تھے قاسد نے انتظار کیا اور پھر ولید کا پیغام پہنچایا کہ امیر نے آپ کو بلائے پھر میں نے جواب دیا کہ تم جہاں ہم آتے ہیں پیسے سے پھر ان دونوں نے مشورہ کیا دیکھیں ان کی سیاست اور فراست عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا حضرتِ حسین سے کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں اور کسی کو بلانے کا نہیں یقیرن کوئی خاص راہ سے جو اس نے ہمیں بلائیا آیا کہ حسین ابن علی تو بہت فراست رکھنے والے تھے کہہیں لگے میرا اندازہ یہ ہے کہ حضرتِ امیرِ معاولی کی وفات ہو گئی سمجھ یہ ہے اور یجیب کی بیعت کے لیے ہمیں بلائیا ہے عبداللہ ابن زبیوری سمجھ رہے کہنے لگے بلکل یہی بات ہے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے تو حضرتِ حسین نے فرمایا کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ اپنے قبیلے یعنی بنو حاشم کے نوجوانوں کو لے جاتا ہوں اپنے ساتھ انہیں دروازے پر کھڑا کر دوں گا میں اندر چلا جاؤں گا اگر ضرورت پیش آئی تو ان کو بلالوں گا اندر ورنہ پھر جو کوئی بھی گزرے گا میں واپس آ جاؤں گا بتا دوں گا رائے یہ بھی اچھی چنانچہ انہوں نے اپنے قبیلے کے نوجوانوں کو تیار کیا اور لے گئے انہیں دروازے پر چھوڑ دیا اور خود اندر داخل ہو رہے ولید نے ان کو احترام کیا بٹھایا اور یسیب کا خط سامنے رکھ دیا پہلے تو حضرتِ حسین نے ان دونوں سے کہا کہ آپ دونوں کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر میں خوش ہوا اللہ تعالیٰ آپ کے تعلقات کو صحیح طریقے سے برقرار رکھے پھر حضرتِ امیرِ معاویہ کی وفات کی خبر اس میں پڑھ گئی تو اس پر انہا للہ پڑھا اور ان کے لیے دعا مغفرت کی اور اس کے بعد جو دوسری چیز تھی یعنی بیعت کی اس کے بارے میں فرمایا انہوں نے کہ بھئی میں مجھ جیسا آدمی تنہائی میں بیعت کرے چھپ کر بیعت کرے یہ بالکل نہ مناسب ہے اس کے لیے بہترین صورت یہ ہے کہ تم بلالو اور لوگوں کو بھی اور ان کے ساتھ میں بھی آ جاؤں گا جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سامنے ہوگا ولید نے یہ بات سمجھ گئے اس نے ولید نے یہ بات پسند کر لی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں بلالوں گا کسی وقت اس کے لیے مجھل مقرر کر لیں گے اور اجازت دے لی جانے کی حضرتِ حسین واپس جانے لگے مروان نے کہا ولید سے کہ تم نے موقع حاصل کھو دیا اب حسین تمہارے قبض میں کبھی نہیں آئیں گے ان کو تمہیں قتل ہی نہیں کیا حضرتِ حسین نے سن لیا تھا اس کو جاتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے تھے فرمایا کہ تُو کون ہوتا ہے مجھے قتل کروانے والا اور دیکھ میں نکلا نکل گئے لیکن تاریخ میں ہے کہ ولید نے جواب دیا مروان کو کہ میں قتل کروں خدا کی قسم جس کی گردن پر حسین کا خون ہوگا قیامت میں وہ نجات نہ پا سکے گا اتنی عظمت تھی ہے حضرتِ حسین نے جا کر بتا دی عبداللہ ابن زبیر کو دونوں پہلے ہی پہنچ چکے تھے کہ یہ بات ہے چنانچہ عبداللہ ابن زبیر رات و رات مکہ سے نکلے مدینہ سے نکلے اور مکہ چلے گا پھر حضرتِ حسین ابن علی بھی رات و رات اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے نکلے اور مکہ چلے گا وہاں جا کر پناہ میں پناہ حاصل کرنا ولید کے یہ قصہ یا زید کے پاک پہنچا کہ یہ صورتِ حال پیش آئیے تو اس نے یہ سمجھ کر کہ ولید نے گزدلی سے کام لیا ہے اور میری اطاعت میں اس نے کوتاہی کیے اسے معجول کر دیئے اور عمر ابن شاہید ابن آس اس کو امیر مقرر کیا اس عمر ابن سعید کا قصہ بخاری میں دو تین جگہ آیا ہے عمر ابن سعید کے سپر بھی یہی کام کیا کہ ان تمام لوگوں کو بیعت سے انکار کر رہے ہیں گریفتار کرے یا قتل کر دیں یہ دونے گذر جو ان میں سب میں بڑے سمجھے جاتے تھے وہ تو پہنچ سکے مکہ معاظمہ حسین ابن نمیر جس کا پہلے بھی میں نام لیتا رہا ہوں اس کو عمر ابن سعید نے عمر ابن سعید نے اس کو مدینے میں رکھا اور اسی کے ساتھ ساتھ حسین ابن سعید نے ایک اور کام کیا وہ یہ کام کیا کہ عمر ابن زبیر جو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی تھے ان کو اپنے مدینے منورہ کی پولیس کا سربراہ بنا دیئے اس لیے کہ ان دونوں بھائیوں کے درمیان شدید اختلافات تھے اور ایسے اختلافات ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے کہ اگر رشتہ داروں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اسی نوعیت کا ہوتا ہے انہوں نے آف سے مشورہ کیا تو عمر ابن زبیر نے کہا کہ میں دو ہزار جوان لے کر جاتا ہوں مکہ معظمہ اور وہاں سے گریفتار کر کے رہوں گا عبداللہ ابن زبیر کو اپنے بھائی کو بڑا بھائی سب سے بڑا بھائی تھا گریفتار کر کے رہوں گا چنانچہ عمر ابن سید نے اجازت دے دی اور وہ لشکر تیار کرنے رہے گا جو بخاری شریف نے کہ وہ لشکر بھیج رہا تھا مکہ معظمہ کی دائیم تو حضرت ابو شرح کھڑے ہو گئے اور وہ نے پھر بتایا کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سنا تھا فاتح مکہ کے دنوں نے آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے اس میں کسی کے لئے قتال جائے ہیں تو کیوں قتال کے لئے بھیج رہا ہے تو اسے جواب دے جیئے تھا جیسے کہ آپ پڑھ چکے ہیں بہرحال یہ دو ہزار کا لشکر روانہ ہو گئے حضرت ابن زبیر مکہ معظمہ میں تھے عمر ابن زبیر مکہ سے باہر پھیر گیا اپنا لشکر لے کر اور پیغام بھیجا عبداللہ ابن زبیر کو کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے تمہیں گریفتار کرنے کا میں مکہ معظمہ میں قتال نہیں کرنا چاہتا اس لئے کہ ناجائی سے بہتر یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں تمہیں قید کر کے عمر کے خدمت میں پیش کروں یہ پیغام پیش دیا ہے عبداللہ ابن زبیر بہرحال ایسے ویسے آدمی تو تھے نہیں انہوں نے اپنے بہت سے نوجوان اس کے مقابلے کے لئے مکہ سے باہر بھیج دی یہ حدود حرم سے باہر وہاں جنگ ہوئی اور وہ دو ہزار کے لشکر پسپہ ہو گئے جو مدینہ سے آیا تو وہ پسپہ ہو گیا عمر ابن زبیر جو تھے یہ بھی بھاگے وہاں سے اور ابن علقمہ تاریخ میں نام آیا ابن علقمہ کے گھر میں جا کے پناہ لی بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوا یہ صورتحال چلتی رہے حیرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی اپنی خلافت کے طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی اور وہ لوگ ان کو خلیفہ ہونے پر بیعت کرنے لگے بس اس طریقے سے صورتحال چل رہی تھی حیرت حسین بھی مکہ میں تھے حیرت عبداللہ ابن زبیر بھی مکہ میں تھے حیرت عبداللہ ابن عباس بھی مکہ میں آ گئے تھے ان کے ساتھ محمد ابن حنفیہ بھی مکہ میں آ گئے تھے وعبدالرحمان ابن ابی بغرا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ کہاں چلے گئے ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئے گئے تو اس لئے کہ ان کی وفات حضرت عائشہ کے سامنے ہوئی ہے ان کی حیات میں ہوئی ہے تو ان کی وفات ہو گئی ہے اور حضرت عائشہ کی وفات سن ان سٹھ ہجری میں ہے تو حضرت عمیر معاویہ کے ہی دور میں وفات ہو گئی ہے اس کا حاصل ہے نکلا اس لئے ان کا نام کہنی آ رہا یہ حضرات مکہ میں مقیم رہے تھے اہلِ کوفہ کو اور اہلِ حراق کو یہ خبر پہنچی ہے کہ ان حضرات نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے اور مدینہ سے نکل کر یہ مکہ معظمہ میں آ چکے ہیں تو ایک استعمام ہوا حضرت سلیمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر یہ کوفہ میں تھے اس استعمامی تجویز پیش کی گئی کہ یہاں سے خطوط لک کر اور غفود بھیج کر حضرت حسین کو بلا لیا جائے کوفہ میں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے کوفہ کا جو آمیر ہے یزید کی طرف سے اسے باہر نکال دیا جائے پھر ان کے ساتھ مل کر یزید کی خلاب جہاد کیا جائے یہ وہاں پر تجویز پاس ہوگی منظور ہوگی ایسی تجویز تو بہت جلدی منظور ہوتی ہے مفتی وہ منظور ہوگی چنانچہ وہی پر خط لکھا گیا حضرت حسین کو رضی اللہ عنہ جس کا حاصل آپ سمجھ گئے کہ ان کو دعوت دے کہ آپ مدینہ کوفہ میں آ جائیے ہم سب آپ کے لیے آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں اور آپ تشریف لائیں گے تو ہم یزید کے حاکم کو یہاں سے لکھا لیں گے میں نے مختصر کا بتایا دو دن کے بعد پھر اور خط لکھا گیا اور اس کے بعد خطوطوں کا خطوط کا ایک انبار لگا دیا ساتھ کے ساتھ وفود بھی پہنچے حضرت حسین کی خدمت میں اہلِ کوفہ کے وقت کثیر تعداد میں پہنچتے رہے دیڑھ سو خطوط ان کو روانہ کی ہے دیڑھ سو خطوط جس میں دعوت دی دی انہیں اور وفود بھی آگر بہت ہی اسرار کرتے تھے کہ آپ تشریف لائیں گے سنانچہ انہوں نے اس کے سلسلے میں اس بات کا تو وعدہ کر لیا کہ میں آ جاؤں گا اگر آل آپ ٹھیک ہے لیکن احتیاط یہ کی کہ اپنے جانے سے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا نمائندہ بنا کر کو فیرہ مالک کی عقیل ابن طالب مشہور ہیں صحابی ان کے صحابیزادیں ہیں مسلم ابن عقیل اور یہ چچازاد بھائی یہ حضرت حسین ابن علی ہے تو ان کو اپنا نمائندہ بنا کر اور خط دے کر وہ اہل کوفہ کے نام خط بھی دیا وہاں سے روانہ کیا حضرت مسلم ابن عقیل وہاں سے روانہ ہوئے مدینہ منور آئے روزہ عبدس پر حاضری دی سلام کیا اپنے گھر والوں سے ملے رشتہ داروں سے ملے اور پھر کوفہ کی جانے بھی روانہ ہو گئے کوفہ میں جب پہنچے ہیں تو مختار ابن عبی عبید الثقفی اس کے مکان میں قیام کیا یہیں سے میں مختار کا تھوڑا سا قصہ بیان کر دوں آگے تک چلے گا وہ اب میں نے بخاری کے اندرد میں ذکر کیا تھا کہ مختار ابن عبید کے سلسلے میں بخاری میں حدیث آ رہی ہے اس وقت میں کلام کروں گا وہ حدیث سے نکل گئے کہ حضرت اسماء بنت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کے سامنے یہ فرمایا تھا شہادت ابن زبیر کے بعد کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنائیں کہ قبیلہ سقیف میں ایک تو کذاب پیدا ہوگا اور ایک مبیر پیدا ہوگا مبیر کے معنی ہے محلک ظالم ایک ظالم پیدا ہوگا یہ حضرت اسماء کی روایت ہے جو بخاری میں موجود ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ تُو مبیر ہے تُو ظالم ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حجاج کا جو ظلم تھا اس وقت وہ تمام ظالموں سے آگے تجاو سے رہیا تھا تو اس کا مزدعہ حضرت اسماء بنت ابی بکر نے حجاج کو قرار دیا مبیر کا مزدعہ دوسرا ہے تجاب اس کا مزدعہ حضرت علمہ نے مختار ابن ابی عبید کو قرار دیا مختار ابن ابی عبید یہ ثقافی قبیلہ سقیف کا تھا اور یہ باقشتالِ آزمہ شخص کا باقشمت آزمائی کرتا تھا کرتا تھا اہد حاصل کرنے کے لئے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت ہوئی تو وہ ان کے قریب تر آگیا اور اتنا احتمال ان کا حاصل کر لیا کہ وہ اس سے مشورے کرنے لگے لیکن اس سے پہلے یہ کوفے میں مقیم تھا اور کوفے میں سیدھر ٹھیک تھا اس کے اندر بھی بات نہیں اور کیونکہ یہ حضراتِ اہلِ بیعت سے محبت رکھنے والا تھا اس لئے مسلم ابن عقل نے اسی کی یہاں جا کر قیام کی حضرتِ مسلم ابن عقل کی آمد کی خبر پہنچ گئی کوفے کے اندر پھیل گئی تو اب لوگوں نے آنا جانا شروع کیا اور ان کا بڑا زبردست استقبال اور احترام کیا اس قدر کسرس سے لوگ آئے ان کے پاس کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ تمام اہلِ کوفہ کے قلوب اور ان کے عصائم حضرتِ حسین کے ساتھ اس کے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ حضرتِ حسین کے نام پر بیعت لیلہ شروع کر دی اہلِ کوفہ سے ظاہر بات ہے کہ اہلِ کوفہ نے بیعت میں بڑی پیش قدمی کی اور چند دن میں اٹھارہ ہزار کوفے کے لوگ جن میں بڑے بڑے امائید شہر شامل تھے اس بیعت میں داخل ہو گئے اٹھارہ ہزار اور مسلسل اور بھی آتے رہے گویا حضرتِ حسین کے لیے معاملہ بلکل تیار حضرتِ مسلم بن عقی اس واقعے سے خوش ہوئے اور پورا حال حضرتِ حسین بن علی کو لکھ کر بھیر دیا اور ان کو دعوت دے دی کہ آپ کوفہ آ جائیے بلکل تیار ہے معاملہ ادھر تو یہ ہوگا حضرتِ دوسری طرف حالات میں انقلاف شروع ہو گیا یزید کو پتا چلا کہ کوفے کے حاکم نے نرمی دکھائی اور مسلم بن عقی کے معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو اسے بہت شکر لائی گا پھر کوفے کے بعد ان لوگوں نے کہ جو بن عمیہ کے موافقت رکھنے والے تھے انہوں نے خطوط لکھے یزید کو اور کوفے کے حالات سے وہ اس کو باقبر کیا یزید سمجھ گیا اور ایک نے لکھا کہ اگر کوفے پر تمہیں قفضہ رکھنا ہے تو اس موجودہ حاکم کو یہاں سے جدا کرو اور کوئی زبردست سخت گیر حاکم یہاں پر لاؤ یہ یزید مشورے کرنے لگا ایک شخص نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا دے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید کے درمیان کچھ مخالفت تھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو آمد بنایا جائے کوفے کا تو اس مشیر نے حضرت امیر معاویہ کا ایک تحریر سامنے کر دی حضرت امیر معاویہ نے اس تحریر کے ذریعے عبید اللہ ابن زیاد کو کسی جگہ کا حاکم بنایا تھا بس یزید کا شہر صدر ہو گیا اور اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو لکھ دیا دو تین باتیں لگی پہلی بات یہ لگی کہ تمہیں کوفے کا حاکم مقرر کیا جاتا ہے دوسری بات یہ لگی کہ وہاں پر مسلم بن عقیق موجود ہیں ان کو گریفتار کرو یا قتل کر دی یا میرے پاس دے دو یا نکال دو قتل کر دو یا نکال دو کوفے سے نکال دو تیسری بات یہ لگی کہ اس شلسلے میں کسی قسم کے نرمی نہ رکھے اختیار کرنا عبید اللہ ابن زیاد کو یہ خط مل گیا وہ وہاں سے چلا جہاں پر بھی کوفے کی حکومت حاصل کرنے کے لئے راستر میں بسرہ تھا بسرے میں ٹھہرا کیونکہ اسے کوفے کا بسرے کا اور عراق کا عامل مقرر کیا تھا اس لئے بسرے پر بھی حکومت اس کی ہو حیرت حسین ابن علی نے مکہ معظمہ میں جب یہ معلوم ہو گیا کہ اہلِ کوفہ نے بیعت کر لی تو اب اہلِ بسرہ کو ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر اہلِ بسرہ کو دعوت دی کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کیونکہ میری حکومت کا مقصود یہ ہے یہ ہے یہ وہ اقامت سنت اقامت حکام شریعہ یہ مقصود ہے یہ خط خفیہ طریقے سے بھیجا گیا جس زمانے میں یہ خط پہنچا اس وقت عبیداللہ ابن زیاد بسرے میں تھا حضرت حسین کا یہ خط لوگوں کے اندر سینہ بسینہ مشہور ہونے لگا ایک شخص نے جو اپنی جان کی حفاظت کے لیے عبیداللہ ابن زیاد کو بتا دیا کہ اس طریقے سے خط بھیجائے حضرت حسین نے اور قاسد کو بھی بتا دیا کہ فلاں قاسد لے کر آیا ہے بسر نے گرفتار کر لیا خط دیکھا خط دیکھنے کے بعد قاسد کو تو قطی کر دیا اور اہل بسرہ کو وہ نے نہای سختی اور تشدد کے ساتھ اس سے روڑا بڑی دھمگیاں دی کہ اگر تم نے ایسا کیا جب میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا یہ کام کر کے اہل بسرہ بھی در گئے یہ کام کر کے وہ وہاں سے کوفی آیا اہل کوفی منتظر تھے حضرت حسین کے رضی اللہ وآلہ ابن زیاد کو پہنچاننے والے بہت کم دی اکثریت پہ اہتانتی نہیں اس لئے ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا تو لوگ یہ سمجھے کہ حضرت حسین تشریف لے آئے سب سے پہلا استقبال کیا کوفے کے باہر کوفے والوں نے یہ کہہ کر کہ مرحبن بگا یبنا رسول اللہ یہ کہہ کر گیا اور تھا وہ یہ ابن زیاد چنانچہ ابن زیاد ہی نے ان کو جواب دیا اور جیسے کہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں ایسے وہ مہا سے نکلتا ہوا کوفے میں داخل ہوا پورے تمام راست تو اس کا استقبال ہوتا رہا ہے یہی کہہ کر کہ مرحبن بگا یبنا رسول اللہ اب وہ حالات کو سمجھ گیا یہ ابن زیاد سمجھ گیا سیدھا وہ پہنچا حاکم کوفہ کے پاس جو پہلے سے تھا اس کا نام نومان لکھائے نومان کے پاس پہنچا نومان بھی یہ سمجھا کہ حضرت حسین آگے چنانچہ اس نے دروازہ تو بند رکھتا وہی سے جواب دیا کہ میں خلاف میں اپنی ولایت یعنی اپنا عامل ہونا تو ختم نہیں کروں گا البتہ آپ سے جنگ بھی نہیں کروں گا ابن زیاد نے کہا کہ اب دروازہ کھول تو معصول ہو گیا میں تیری زرگ حاکم ہو کر آیا ہوں سنا سے انہوں نے دروازہ کھول دیا یہ اندر داخل ہو گیا چونکہ حضرت حسین کہانے کی خبر مشہور ہو چکی تھی اس لئے مسجد بھر گئی خبر غلط تھی کہ ابن زیاد نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا مسجد میں کون لیا نمبر پر کرا ہو گیا وہاں جا کر اس نے کہا کہ میں ابن زیاد ہوں اور حاکم بن کر آیا ہوں اب پھر میں امیر المومین یزید کی جانب سے کچھ پیغام تمہارے لیے لے کر آیا ہوں خلاصہ یہ تھا کہ تم میں جو اطاعت و فرما بردالی کرے گا نواز جائے گا اور جو تم میں سرطابی کرے گا اس کے لئے میری تلوار موجود ہے قسم کھا کر کہا کہ یا تو تمہیں سیدھا کر دوں گا اس وقت تک جب تک کہ تلوار میرے ہاتھ میں اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ پردیش کے باہر کے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں میں تمہیں متنبدہ کرتا ہوں تو ان کو باہر نکل دوں ورنہ جس کے یہاں بھی پکڑا جائے گا وہ ہمارے سزا سے محفوظ نہیں رہے گا یہ پہلی تقریر کا تھوڑا ایسا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اہلِ کوفہ نے یہ سنا تو سمجھ گئے بالکل چنانچہ اب حضرتِ مسلم بن عقیل سے پٹنا شروع ہو گئے مختار بن عبی عبیت الثقہ تھی جس کے گھر میں قیام تائمتا وہاں پر جب معلوم ہوا کہ زیاد نے یہ تقریر کی ہے تو حضرتِ مسلم بن عقیل مختار کے گھر کو چھوڑ کر نکل آئے اس لیے کہ بالکل معروف تھا یہ مختار کے گھر میں اب اگر وہاں سے نہ نکلتے تو پھر پکڑے جاتے ہیں وہاں سے نکل آئے نکل تو آئے لیکن اب کہاں پر جائے اور تو کوئی تھا نہیں تو یہ قبیل ہے کہ صدار اور کوفے جو بہت شریف آدمی معزز آدمی تھے ان کا نام عروہ لکھا ہے عروہ ابن حانی حانی ابن عروہ حانی نام دکھا ہے حانی ان کے مکان پر پہنچے بڑا مکان تھا ان کا سردار تھے وہ اور ان سے کہا کہ آپ مجھے وہ باہر نکل گیا ہے کہا کہ میں آپ کے پاس پنہ لینے آیا ہوں وہ پریشان ہو گیا دیکھ کر کہنے دکھا کہ آپ پنہ لینے کے لیے آئے ہیں اگر میرے دروازے پر آپ نہ ہوتے ہیں تو میں یہی بہتر سمجھتا کہ آپ کہیں اور چلے جائیں لیکن اب جب میرے دروازے پر آگئے تو ایک شریف آدمی آپ کو رد نہیں کرے گا آ جائے گی چنانچہ مہا داخل ہو رہے ہیں وہ محفوظ جگہ تھی اس لیے کہ ابن زیاد کا پہنچنا مہا مشکل تھا اور کسی اور کو معلوم بھی نہ تھا اس کے یہاں رہنے لگے چنانچہ اب ابن زیاد کو فکر ہوئی اس بات تھی کہ مسلم ہے کون اس نے ایک آدمی کو تین ہزار روپے رشوت دیت تین ہزار درم اور یہ کہا کہ مسلم کا پتہ نکال کر لاؤ وہ مسجدوں میں تلاش کرتا کر رہا کبھی ایک مسجد میں کبھی دوسری مسجد میں لوگوں سے معلوم کرتا حتیٰ کہ اس مسجد میں پہنچ گیا جہاں پر مسلم بن عقل کے ایک خاص آدمی تھے ان کا نام بھی مسلم تھا ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے بتایا تھا کچھ لوگوں نے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ کہاں پائے ہو جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگا کہ میں حسین ابن علی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں میں محبان اہلِ بیعت میں سے ہوں اور میں اس کام کے لیے تین ہزار درم ان کی خدمت میں بھیجنا چاہتا ہوں ان کی طرف سے یہاں پر جو بھی بیعت لینے والا ہوں حضرت حسین کی طرف سے جو بھی بیعت لینے والا ہوں مجھے اس کے پاس لے سکتا ہوں نامہ مجھے نہیں دیا اور اگر آپ مجھے بیعت کر لو حضرت حسین کے نام پر تو میں اس کے لیے تیار مسلم یہ مسلم احسانی ہے انہوں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پھر بات کریں لیکن فولی طور پر انہیں کچھ نہ بتایا جب ان کو بھی اعتماد ہو گیا کہ آدمی سچا اور پختا ہے تو اس سے کہا کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم تم پہنچا دیں گے ہانی ابن عروہ کے گھر میں تھے حضرت حسین حضرت مسلم کہ وہاں پر پہنچا دیا اس شخص نے بیعت کی حضرت حسین کے نام پر ان کے ہاتھ پر تین ہزار دن ہم پیش کر دی کہ اس کار خیر میں خرچ کریں اب کس کو شبہ ہوگا بتا وہ شبہ کر سکتا ہے کہ جاسو سے اور ان کے پاس رہنے رہا خوب آمد و رفت رکھی ایشی آمد و رفت رکھی کہ ان کے تمام معاملات کو معلوم کر دیا اور ابن زیاد کو جا کر بچا دیا ابن زیاد کو جب معلوم ہوا کہ ہانی ابن عروہ کے گھر میں چھپے ہوئے تو اسے بڑا تاجب ہو کیکر بھی ہو ہانی ابن عروہ جو ہیں وہی بیچارے دربار کے آدمی سے دربار میں جایا کرتے تھے اس نے کہا ساتھوں سے کہ ہانی ابن عروہ کہاں ہے کئی دن سے نہیں آئے لوگیں نے کہاں وہ بیمار ہے کہنے لگاں نہیں بیمار نہیں ہے اس بیماری سے اچھے ہو گئے میں دیکھ کر آیا ہوں انہیں بلاو بلا لیا بات چیز شروع کی اور اس نے یہ کھول دیا کہ آپ مسلم کو چھپائے ہو گئے پہلے تو انہیں نے انکار کیا تو اس نے جاسوس کو سامنے کر دیا کہ یہ کہتا ہے آپ سمجھ گئے ہانی ابن عروہ اب پھر پوری صحیح صحیح بات بتا دیا لیکن اس نے انہوں بیرفتار کر دیا فکر دیا ان پر تشدد کیا مارا فیتا ان کی قبیلے میں خبر کونی کہ انہیں قتل کر دیا گیا پورا قبیلہ ہو گیا اور عبید اللہ ابن زیاد کے محل کو اور قصر عمارت کا محاصرہ کر دیا جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ مسلح لوگ کھڑے ہیں باہر تو اس نے اپنے ایک مشہور آدمی سے کہا جو قابل احتمال تھا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا وہ آیا تھا زندہ ہے ابھی تمہارے پاس آ جائے گی تو ناچہ یہ تجویر اس کی کارگر ہو اور اس نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ زندہ ہے لوگ جو تھے واپس سے لے اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اس نے بھیل دیا ان کو بھی ہانی کو بھی بھیل دیا ادھر قصے اور پیش آئے کہ دو مرتبہ ابن زیاد ہانی ابن عربہ کے گھر آیا اعادت کے لیے مریضوں کی اعادت کے لیے حضرت مسلم کے خیرقاہوں نے مشورہ دیا کہ وہ آئے گا آنے والا ہے تم اس کو قتل کر دینا اس نے جواب نہ دیا ہانی سے بھی کہا کہ تم قتل کر دو وہ آنے والا ہے کہنے لگے شرافت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ اپنے گھر میں آئے ہوئے مہمان کو قتل کیا جائے کتنے پکے آدمی سے دیتی چنانچہ دو مرتبہ آیا اور دو مرتبہ وہ نکل گیا حضرت مسلم سے کہا لوگوں نے کہ آگیہ تو ابن زیاد تمہارے پاس پھر تم نے اس سے قتل ہونے لیا کہنے لگے دو چیزیں مانے ہوئیں ایک تو یہ کہ ہمارے مہمان کی شرافت کے خلافت ہمارے مہمان کی شرافت کے خلافت دوسرے میں نے ایک حدیث سنی ہے اپنے دادا سے اپنے چچا سے حضرت اہلی سے کہ حضور نے فرمایا کسی مومن کے لیے جائے نہیں کہ وہ حیلہ کر گے کسی مومن کو قتل کر دے اچانا یہ بس اس نے میرے ہاتھ رکھ لی دیکھیں کہ یہ حدیث پر عمل ہو رہا ہے جب یہ سب قصے ہو گئے تو حضرت معلوم ہوا حضرت مسلم کو کہ حانی ابن عربہ کے قبیلے کے لوگ محاصرے کے لیے پہنچ گئے ہیں انہوں نے بھی ان اٹھارہ ہزار خوفیوں کو بلایا جو اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر چکے تھے اور ان اٹھارہ ہزار میں سے چار ہزار جمعوں ان کو لے کر یہ خود مقابلے پر پہنگے قصر امارت کے محاصرہ ہو گئے مسجد میں حضرت مسلم جا کر بیٹھ گئے ابن زیاد سے معلوم ہوا بہت پریشان ہوا لیکن سیاسی لوگ تو کل کوئی نہ کوئی تدویر نکال ہی دیتے ہیں اس نے ان لوگوں کے جو آئے کہ حضرت مسلم کے ساتھ ان کے سرداروں سے کہا کہ تم اپنے قدیرے کے لوگوں واپس کرو سردار اس وقت اس کے پاس تھا انہوں واپس کرنا شروع کیا تھوڑی دیر کے بعد ایک بھی وہاں نراز صرف تیس آدمی رہ گئے حضرت مسلم نے جب یہ دیکھا تو ان کو لے کر وہاں سے نکلے اور سوچا کہ میں کوفے سے اب نکل جاؤں چلاتے اب باب قندہ کی طرف روانہ ہوئی جب باب قندہ پر پہنچے تو ایک بھی جاتا وہ تیس بھی غائب ہوئی اب یہ کشمہ پرسی کالا ہانی ابن عربہ کی ہیں جانے سکتے کوئی اور قیام سے جہزہ ہے نہیں بس اسی طرح جلی خوچوں میں پھر رہتے کہ پیاس لگی ارتشنگی ہو ایک مکان تھا اس گلی کے اندر اس کے سامنے جاثر بیٹھے اس مکان کی جو مالے کا تھی وہ نکل کر آئی اس پر کہا کہ مجھے پانی کلا لگے اس نے پانی کلا لگے لیکن پانی پینے کے بعد وہاں سے جاتے لگ عورت نے مطالبہ کی کہ آپ جاتے ہو نہیں پانی پینے چھنے جائے گی اپنے گھر جائے گی موسیقی انہوں نے بڑی موسیقی سے بتایا کہ میں میرا کوئی دھرین علی استدار نے سمجھا میرا نام مسلم ابن آقویہ بتا دیا میں پناہ کی کلاش ہوں اگر توں پناہ دے شکریہ تو دے لی تو انہوں نے باتا کر لیا سنہوں نے پناہ دے لیا اور جب یہ قشہ پورا ہو گیا یعنی ابن زیاد کے سرداروں نے ان لوگوں کو واپس کر دیا تو اب ابن زیاد نے پھر دوسرا پہلی اختیار کیا تقریر کی اس میں اسی مسجد میں اسی نمبر پر جہاں حیرت مسلم آئے تھے اور اہلِ خوفہ کو خود ڈرائیا خود ڈھمکایا اور آخر نے یہ کہہ دیا کہ جس کے گھر سے بھی مسلم برامد ہوں گے ہم اس گھر کو جلا دیں دروازوں پر کوفے سے باہر جانے والے دروازوں پر پہرہ لگا دیا کہ کوئی باہر لگا سکتا اور پولیس کو حکم دیا کہ ایک ایک گھر کی تلاشی ہو جاتا اور جہاں بھی انہیں انہیں ان کو ختم کر دیا میرے پاس لاؤں اس طریقے سے اب تلاشی شروع ہو گیا اہلِ خوفہ بر گئے اس لیے کہ ان زیاد شخت ہی رہا تھا وہ جائے گئے حضرت کے مسلم کو ٹھہرے گئے تو اس عورت کے مکانے جب اس کے بیٹے آگئے عورت کے تو وہی اس تقریر کے اندر موجود تھے تو اور ان کو معلوم ہے کہ مسلم یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہ جڑے کہ کہیں ہمارے گھر کو آگ نہ لگا دے اس لیے انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ اپنی جان و مکان بچانے کے لیے اطلاع دے گئے چنانچہ خوفیہ طور پر ان کے بیٹھ ہونے اطلاع بجوازی تھی یہاں پر مقید ہے اور کے چاہیے تھے ابن زیاد کو اس نے ستر آدمی بیٹھ دی فکڑ تلاو حضرت کے مسلم کو معلوم ہو گیا ہے اب تو کوئی اور طریقہ تھا بھی نہیں چنانچہ تلوار لے گئے دروہ سے پڑا جائے اور ان ستر سے مقابلہ شروع کر دیا دروازے سے دور بھگا دیا مار مار کر ہو دیا پھر دروازے پڑا جائے زخمی ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے بھی مارا تھا انہوں نے بھی مارا تھا پھر دوسری مرتبہ انہوں نے حملہ کیا تو پھر انہیں مار کر بھگائے حتیٰ کہ بعض جو لوگ تھے انہوں نے کہا چھت پر چھڑ جاؤ ان کو پتھروں سے چنگ سار کر دیا ایسے تو یہ قابو میں آتے نہیں چنانچہ کچھ لوگ پتھر دے کر چھڑ گئے اوپر اور وہاں سے پتھر مانا سکتے ہیں اب تو یہ اور زیادہ زخمی ہو گئے مقابلے کی طاقت بھی نہ رہے تو جو شخص کے لشکر لے کر آیا تھا محمد ابن اشاہ سے نام تھا اس کا محمد ابن اشاہ اس نے وہ آیا حضرت کے مسلم کے پاس اتا ہے کہ میں آپ کو امن دیتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیئے ابن زیاد آپ کا ستعداد بھلئے وہ آپ کے ساتھ کوئی سختی اور نازوار محملہ نہیں کرے گا ان کے اندر طاقت تو تھی نہیں مقابلے کی اس لیے ساتھ چلے گئے ابن زیاد میں جب دیکھا تو بڑا خوش ہو گئے حیرت مسلم کو انہیں سب کو شکم کیا جس کا جراب انہیں لے دیئے اس سے اور بڑا سوختہ ہو گیا پھر حیرت مسلم خاموش ہوئے جب جیسا کہ اس کی طبیعت میں وہ آگئے ہیں خراب ہی آگئے تو خاموش ہو گئے بہت کسی زمین و رسوہ کیا اس نے اور آخر میں کہا کہ ان کو قتل کرو اس طریقے پر جو اوپر لے جاؤ چھت کے اوپر وہاں انہیں قتل کرو ان کا سر باہر بھی مہن کے بعد چنانچہ اس طرح ملو الوکتہ محمد ابن عشس سے ایک خاص واقعہ پیش آیا حیرت مسلم کا حیرت مسلم کے بارے میں جب اس نے خیصلہ دیا کہ اس نے قتل کر دے تو حیرت مسلم نے کہا مجھے اسی کی امید تھی لیکن اتنی محلت تجھے کچھ وسیعت کر رہا ہوں کہا اتنی محلت ہے تو محمد ابن عشس کو حیرت مسلم نے بلایا کری ہے تو میں تنہائی میں وسیعت کرنا چاہتا ہوں ایک میں غیاب نہیں اجازت دے گی دو وسیعتیں کی انہوں نے تہلی وسیعت تو یہ کی تنہائی میں کہ میرے اوپر کوفے کے پولا آدمی کے سات سو درم قرض ہیں اسے ادا کر دینا کرد ایسی چیزیں اگر رکھیں اور ہم لوگ تو کھا جاتے ہیں سمبال حرام کا حلال کا سب کھا ہے دے جو موت سے وہ اب کیا کہا کہ میرے اوپر کھولا شخص کے جو کھوٹے کر رہنے والا ہے شاس و درہم قرض ہیں ان کو ادا کر دے گا اس نے بادا کیا کہ میں ادا کر دے گا تم نے سیادنے بھی اجازت دے گی دوسرے یہ کریں تم حیرت حسین کے پاس ایک آدمی بھید دینا میرے قطر جباد کہ ہرگز وہ کوشے والوں پر اعتماد نہ چریں اور یہاں پر نہ آئیں اگر روانہ ہو چکے ہیں تو واقع سے دے گا اس نے اس کا بھی وعد ہے چنانچہ انہیں شہید کر دیا گیا ان کی شہادت کے بعد کیونکہ حالات میں کوئی تلاکم تھا نہیں حانیق نے عربہ کو بھی بلا کے شہید کر دیا اسے یہ دو آدمی تو اس طریقے سے ختم ہو گئے یہ تو حیرت یہاں پر ہوا حیرت مسلم کی شہادت ہے اب حیرت حسین کی طرف سے نہیں حیرت حسین مکہ معظمہ میں تھے مسلم امن احفیل کا خط انہیں جو پہلا خطہ وہ مل گیا تھا انہوں نے تیاری شروع کر دی کوخے جانے بڑے خیرکان لوگ آئے ان کے پاس اور انہیں بہت سمجھایا کہ آپ کوخے نہ جائیں کوخے والوں پر اعتماد میں چرنا چاہیے جن میں حیرت عبداللہ ابن عباس بڑی دل سوچی کے ساتھ کہتے تھے کہ آپ نہ جائیں جائیں پوڑے والوں کو آپ کے وارد نے آجمایا وہ کبھی پوڑے والا پوڑا پورا نہیں کریں اسی طریقے سے عبداللہ ابن موچی اور دوسرے صحابہ ایترام وہ سمجھا کے تھے لیکن حضرت حسین کا ایک ہی جواب تھا کہ اب میں تہیہ کر لیا ہے اب میں ارادہ چل چکا ہوں جاؤں چاہے کچھ بھی ہو جائیں اس اپنے ارادے پر اس خدر پختہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس پھر دو بار آئے اور کہے نہیں کہ آپ جا رہے ہیں تو جائیے ہم سے سمجھا رہے تھے آپ کو لیکن میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے ساتھ اہل و عیال کو نہ دے جائیں یہاں عورتوں کو نہ دے جائیں انہیں ہی چھوڑ جائیں یہ رائے بھی تسلیم نہیں کیونہوں نے روانہ ہو گئے راست میں جو بھی ملتا حالت حسین کو تو سب نسانتے ہیں جو بھی ملتا وہ ان کو یہی خیر قاہ نمس و عجیدہ خدا کی بھی الحمدللہ نحمده و نفتعینه و نفتخشوه 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 وہ کوفید قرب سے آ رہا تھا ہی جا رہے تھے جب اسے معلومات کے آپ وہاں جا رہے ہیں تو وہ بہت پریشان ہو گئے اور اس نے بڑی کوشش کی کہ یہن سے واپس کرے جائیں لیکن اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا حضرت حسین میں کسی بھی رائے تسلیم نہیں جب آگے بڑھ گئے تو ایک مقام پر کوفید والوں کی غداری اور بسرے میں جو کچھ ہوا اس کا ہی الحمدللہ نحمدو وحاضی لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ واپس جائیں لیکن نہیں مانے اس پر شرے گئے اور آگے چلے تو محمد ان اشاس کا وہ آدمی جس نے جو اس نے بھیجا تو حضرت حسین کے پاس وہ پہنچا اور کچھ لوگ پہنچے اور حضرت مسلم کی شہادت کو بیان کی جب ان کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین نے اپنے تمام اہل بیٹ پر جمع دیا اور ان کے سامنے حالات اور مسلم کی شہادت کا قصہ رکھا ان میں سے اکثر کی رائے یہی تھی کہ آپ یہی سے واپس سنیں کوفہ لے لیکن حضرت مسلم کی جو قبیلے کے لوگ کے بن واقعی وہ تلواریں لے کر کھڑے ہو گئے کہیں لئے کہ ہم انتقام اور قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں چاہت نہیں جانتے ان کے جب یہ جو اس دے کا حضرت حسین نے پیدا آگے جانے راستے میں لوگ ملتے تھے ساتھ دیتے لیکن بہرحال وہ چلتے رہے حتی کہ جب یزید کے پاس پہنچا یزید کا خط پہنچا ابن زیاد کے پاس تو مجھے معلوم ہوا کہ حسین مکہ سے عراق کے لئے نکل چکے ہیں اس لئے اس کا پورا پورا انتظام تو ہو اور انہیں کو سے جہندر داخل نہ ہو لے ابن زیاد تو چاہتا تھا یہ تمام باتیں کہ ایسے ہوں اس نے انتظامہ شروع کر دی سب سے پہلے ایک ہزار لشکل اس نے بیجا کوکھے کے قلی پہنچ جائے جن کا سردار اس نے حر ابن یزید کو مقادر دیا اور اس کو یہ تاقیب کہ حضرت حسین کے ساتھ رہے اور ادھر ادھر مجانب بلکہ ساتھ رہے اور اسے میرے پاس لے کر آئے تکاری کی اجازت ہوں گی کیوں سے حر ابن یزید پہنچا کو دیکھا جب ان حضرات میں تو یہ بھی ایک پہاڑی کو اپنا محاذ جنگ بنانے کے ارادے سے اس کے نی سے پہنچ ہے اور سامان اتار کر یہ سببستہ ہو گیا اس سے یہ حر آگے وہ بھی سببستہ ہو گیا لیکن اس نے حضرت حسین سے گفتبو کی اور مقصود بیان کیا حضرت حسین نے کہا کہ تو مجھے اجازت دے تو میں یہیں تو باپس چلے گا یہ تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنے کوکم دیا گیا چنہ سے میں آپ کے ساتھ رہوں گا الوکتہ آپ سے قتال نہیں کر گیا اب نماز کا وقت آیا تو اس کے آدمیوں نے اور ان کے آدمی نے ان کے ہی پیسے نماز پڑی حضرت حسین کے پیسے حضرت حسین نے نماز کے بعد خدوا دی اور اپنا منصب اپنا مرتب ریان کیا اور یہ کہ تم لوگوں نے ملے بلائیا کہ میں خود چلے گیا پھر ابن یزید نے کہا میں مجھور آپ جہاں جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں چنہ سے یہ ایک ہزار ساتھ رہ گئے لیکن ابن یزید کو بہت قلق تھا اس بات کا بعد میں اس نے توبہ کی جیسا کہ ابھیا جائے گا انشاءاللہ ابن زیاد سے معلوم ہوا کہ حر ابن یزید نے یہ معاملہ کیا ہے تو اس نے حر ابن یزید کی بزدلی پر اسے محمول دیا اور اپنے لشکر کو جو چار ہزار کا تھا ہم ابن سعاد کے ماتحد دیا اور حکم دیا کہ تم جاؤ اور پتال کرتے یا بغیر قلق تھے انہیں یہ رفتار کر کے لاؤ عمر ابن سعاد نے بڑی کوشش کی کہ اس کام کے لئے اسے نہ رکھا جائے لیکن نہیں مانا یہ چار ہزار کلسکر لے کر روانہ ہو گئے یہ لشکر پہنچا تو عمر ابن سعاد نے بچنا چاہتا تھا کہ قلق سے حیرت حسین سے گفتگو حیرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا تو ایک تین باتوں میں سے ایک اختیار کرلو یا تو میں جہاں سے آیا ہوں میں یہ وہیں پر واپس کر دو یا مجھے یزید کے پاس بھیل دو میں اس سے اپنا معاملہ پتہ کرلوں گا یا مجھے مسلمانوں کے ملک کی سرحت پر بھیل دو میں وہاں پر رہوں گا عام مسلمانوں کے ساتھ رہوں گا عمر ابن سعاد ہیں یہ خود ہو ریا ہے ابن سعاد خوری ہے کہ اس طریقے سے حسین تیار ہیں اور جنگ چل گئی اس میں آپ کوئی فیصلہ کی گئی عمر ابن سعاد نے کہا بہت اچھا ہوا جنگ جاتی رہی قتال رک گیا اور مجھے ان کے شرک منظور ہیں اتنا ہی کہا تھا کہ ایک اور شخص جو حضرت حسین کے دشمنوں میں سے تھا غالب وہ کھڑا ہو گیا ہے حسین نے کہا ہے آپ پلا کر رہے ہیں حسین اگر اس وقت آپ کی گریف سے نکل گیا تھے کبھی خوابوں میں نہیں آئے گا اور پورا ملک ان کا شاد دے گا آپ کی حکومت واقع نہیں رہے گا عمر ابن سعاد نے تو بزدری کا مظاہرہ کیا ہے یہ بات اس کی سمجھ میں آگیا ہے چونہ سے اس نے عمر ابن سعاد کو لگ دیا کہ ہم نے تمہیں مصالحات کرنے تو نہیں بیجا ہم نے تو تمہیں اس لئے بیجا کہ تم ان سے قتال کرو یا گریفتار کر گیا اس کا نام شمر تھا اسی شمر کے ہاتھ میں قد دے گیا اور اس سے کے لئے اگر عمر ابن سعاد قتال میں کتاہی کریں تو تم امیر الاشیاء جس طرح کہے کریں الحمدللہ بن احمد لیجئے حضرت اس طریقے سے میدان کربلا میں دونوں فوجیں جبا ہوں جس وقت کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو حضرت حسین کی شہادت سے تین دن پہلے کا واقع ہے ساتھ ذیل ہنچوں کو پہنچے ہیں وہاں خیر میں نصب کر دیا جائے سب کچھ ہوتا رہا اور اسی دوران یہ تمام مکالمات ہوئے ابن زیاد کے پاس خطور بھیجے گئے وہ پیرامات بھیجے گئے لیکن ابن زیاد تیار نہیں تھا اس نے حکم دیا کہ ان کو کسی محفوظ جگہ میں اترنے نہ دینا جیسا کسی پہال کے دامن میں اٹھا جائے اور ان کے اوپر پانی کو بند کر دینا اور ان کے اوپر تشدگل کر دینا چنانچہ اس پر عمل ہوئے پانی بند ہو گئے حضرت حسین اور ان کے ساتھی جب پیشان ہوئے پیاس سے تو حضرت حسین نے اپنے چھوٹے بھائی کو حکم دیا جن کا نام عباس ابن علی تھا کہ تم ساتھ آدمی ساتھ دے کر جاؤ اور پانی دے کر آؤ چنانچہ وہ ساتھ آدمیوں کا لشکر گیا ان سے مقابلہ ہوا دوسرے لشکر تھی لیکن پستہ ہو گیا اس لئے یہ اپنے تمام مشکی سے بھر کر لیا ہے اور اسی سے ضرورت پوری ہوتی ہے اس کے بعد آخری دن تھا کہ حضرت حسین نے پیغام بھیجا عباس کے ہاتھ عمر ابن ساتھ ہوئے کہ میرے بارے میں کیا خیصلہ ہے تم لوگوں گا عمر ابن ساتھ نے دیواب دیا کہ فوری طور پر قتال ہوگا آپ سے وہ نے فرمایا کہ فوری نہ کرو مجھے ایک رات کی محلت دے دو میں ایک رات اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں یہ نبی سے لگ جائے سب ہیں اس کی نبی مہادم مہادم اسے اجازت دے دی حضرت حسین نے عبادت کی اپنے گھر والوں کو نصیحت کی وصیحت کی اور اسی حال میں وہ نبی آگے کہ حضرت علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں خواب میں کہ تم ان قریب ہمارے پاس آنے والے ہو اب تو یقین ہوئے دوسرے دن سبحوں کو مقابل لشکر سامنے آگئے ادھر بھی تیاری ہو چکی تھی فردن فردن یہ حضرت جاتے تھے اور حملے کر کے ان کو زخمی کر کے بھڑا کراتے تھے حتی کہ اب ان کی شہادتیں شروع ہیں عباد شہید ہوئے پھر حضرت جعفر کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے اس کے بعد مسلم بن عقیل کے خاندان کے لوگ شہید ہوئے حضرت حسین کے بڑے شاہد جائے تھے علی اکبر وہ بھی شہید ہوئے حضرت حسین کے بھتیز تھے قاسم کم عمر رضی وہ بھی شہید ہوئے اب ہر ایک کی کوشش یہ تھی ان سے کہ حضرت حسین محفوظ رہے ہیں اور ہم ان سے پہلے شہید ہو جائیں اس لئے تمام حضرت شہید ہوئے ہیں صرف حضرت حسین باقی رہ جائے دوپہر کے وقت حضرت حسین مسلح ہو کر آئے اور حملہ شروع کیا پہلے ان کو سمجھایا نصیحت کی لیکن اس کے بعد وہ نہیں مانے تو حملہ شروع کیا اس حملے میں پیش پیش تھا شمر اور دوسرے نمبر پر ہم ان سے آج ہوں حضرت حسین مقابلہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے حتیٰ کہ ایک وقت وہ آیا کہ ان کو شدید تشنگی محسوس ہو پانی پینے کے لئے دریہ کی طرف چلے پینہ چاہ رہے تھے کہ غالباً حسین ابن نمیر حسین ابن نمیر نے آپ کے دہان مبارک کا نشانہ لے کر تیر پھیجا جو آپ کے دہان مبارک میں لگ گیا اور خون نکل آئے پانی بھی نہ پیش سکے بس یہ دیکھ کر کہ آپ تو زخمی ہو گئے پھر کھڑے ہوئے اور پھر حملہ کیے جب جس طرف حملہ چاہتے لوگ اب بھاگ جاتے اس لئے کہ شجاعت بنو حاسم میں اور بنو امیر عبد المطلب میں مشہور تھی اور پھر حضرت تیلی کرم اللہ علیہ کے ساتھ جانے جس طرف رخ کرتے تھے وہ اس وقت بھاگ دیا کرتے تھے ایک ایک جود اور آدمی کی مقابلے پر آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا جب اس کے اندر زیادہ دیر ہوئی تو اس وقت سمر نے کہا یا عمر نے سعید نے کہا کہ بھئی ان پر یک بار دی حملہ تروں سنبھلتا ایک ایک حملے سے قابونیں نہیں آئیں گے چنانچہ چاروں طرف سے حملے شروع ہو گئے نیزے کے تنواروں کے تیل تو چلی رہے یہ حملے شروع ہو گئے ان حملوں کو تاب نہ لاسکے اور این اس وقت جب زہر کی ارجمہ کی نماز کا وقت تھا حضرت حسین شہید ہوگا یہ دس محرم ہیں دس محرم با وقت جمع آپ کی شہادت ہوگی سمجھنے آج میں محلی شاہد یہ سنباسک ہجری سنباسک ہجری میں واقعہ پیش آیا جب شہید ہو گئے تو عمر ابن شاہد آگے بڑا اور اس نے تمام خود سے مخاطب ہوگا کہ ان خیموں کے پاس کوئی نہ آئے اس میں عورت بچے تھے اور ایک بری مریض بچہ ہے امام جنرد آدھین ان سے کوئی تابعو دنا کرے یہ تو ہو گیا لے گئے اس کے باوجود ایک شخص نے کہا ہے غالبا شمر تھا کہ حضرت حسین کا سر مبارک قلم کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلو اور دوسرے شہدہ کا بھی لے چلو ایک شخص بیٹھا حضرت حسین کا سر قلم کرنے کیلئے لیکن ہاتھ اس کو لڑتے نہیں رہی بھگ گیا دوسرے کوئی شقی آیا اس کے نام سینان لکھا ہے سینان اور اس نے یہ کام کیا اس طریقے سے یہ سب حضرات یہ تمام لوگ ان شہدہ کے سروں کے لے تک چلے رہے ہیں پھر حضرت حسین اور دوسرے شہدہ کے لاشوں کو اور ان کے مبارک عبدان کو گھوڑوں کے پاؤں کے نی سے رونڈا گیا ہے یہ بھی حکم ابن زیاد سے ہے اللہ ہی بہتر جہنٹہ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا بہرحال ابن زیاد بڑا خوش ہوا اور اس نے یہ سر یزید کے پاس بھیجنے کا ارادہ کر دیئے لیکن وہاں پھر بھی مفعالمات کے شاہد ان زندہ عورتوں اور بچوں سے ان لوگوں کے اہل حکومت کے اور ان عورتوں نے بڑے بڑے جواب دیئے لیکن قتل کی جھکے نہیں کیا ہوگا ابن زیاد نے یہ تمام سر بھیج دیئے قریب کی آبادی تاریخ میں قریب کی آبادی کے لوگوں نے دوسرے جن ان شہداء کے عبدان کو دفن کر دی واللہ عالم بستوار اس طریقے یہ پہن گیا یزید کے پاس یزید نے جب یہ معجرہ سنا تو اسے افسوس ہوا اور کہنا کہ اللہ تعالی ابن مرجانہ پر یعنی ابن زیاد پر لانت کرے میں اسے قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا میں یہ تجھے کہا تھا کہ ان کو بے پاس لاؤ بہرحال ہو گیا جو کچھ ہونا تھا لمبے قصی ہیں جی تمام اہل بیت کو اور تمام ان زخمیوں ان کو بچوں کو یزید انہیں اپنے محل میں رکھتا بلکہ حیرت امام زین الابدین سے تو اس کو اتنی محبت ہو گئے کہ وہ ہر کھانے میں انہیں اپنے پاس بلاتا تھا اور ساتھ کھلاتا تھا اتنی محبت ہو گئے حیرت حسین کے سب سے چھوٹے صحیح ازادت عمر بن حسین پاتسے سال کی عمر ہو گئی وہ ان کو بھی اپنے پاس بلاتا تھا اور کھیل جاتا ہوں اسے ایک دن کہیں لگا اپنے لڑکوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں عمر بن حسین سے کہ تم اس سے مقابلہ کر سکتے ہو عمر بن حسین نے کہا کہ ہاں پاچھے سال کا بچہ لیکن حسین کی اولادی کہ ہاں کر سکتا ہوں لیکن ایک شرط ہے ایک چھوٹی اس کو دو ایک چھوٹی مجھے تو پھر کریں گے مقابلہ ہس پڑا کہنے لگا باپ کی نقشہ قدم پر ہے بہادری میں تو مشہور تھا نہیں یہ قبیلہ بہرحالب اس طریقے سے حضرت قصہ ہو گیا ہے اب میں آخر میں بلکل ہزارہ سے بات اور آدھش کر دوں کہ جتنے بھی قاتلانِ حسین تھے وہ اپنے اپنے اس بے عدبی اور سیلِ شنی کی پاداش میں کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں بھی پا گئے آخرت کے حال اللہ لگا چنانکہ حسین ابن نمید جس نے تیر ماراتہ دہان مبارک میں کی اس کا لیے حال ہو گیا کہ وہ پانی پیتا تھا اور اسی پیاس نہیں بستی تھی کئی دن گرر گئے اسی طریقے سے پانی پیتا ہے لیکن سکون نہیں بھی تشنگی نہیں جاتا حتیٰ کہ پانی پیتے پیتے اس کا پیت پھڑ گیا مر گیا لیکن تشنگی نہیں اس کا برا انجانی ہو گیا ایک اور تو دیکھا ایک اور دیکھا ایک اور دیکھیں تاریخ میں سب کہ وہ اندھا ہو گئی ان سے پوچھا کہ ابھی تو اندھا کیوں ہو گیا کہیں لگا کہ میں قاتلانِ حسین میں شامل تھا میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے سامنے وہ چمرے کا چمرے کا دستہ دشا ہوا ہے جس کا مجیم جو قتل کیا جاتا ہے اور آپ آستیرے چڑھائے ہوئے کھڑے ہیں تیار کریں دس لاشیں اس سے اوپر موجود ہیں میں دیکھ رہا ہوں اور اس طرح قاتلانِ حسین کی تھی میں بیٹھا تھا قریب ہی آپ نے میری طرف توجہ فرمائے مجھے گھاٹا بری طریقے جائے اور پھر اس کے بعد ایک صلائی خونِ حسین کی میری آنکھ میں لگا جائے میں اندھا ہوں یہ اندھا ہوں اسی طریقے جائے کہ کسی کا موسیح ہو گیا حقا کا جائے وہ قاتلانِ حسین میں سے اور کوئی ایسا ہوا کہ اس کا مکان جلنا ہے کوئی کچھ ہوا کوئی کچھ ہوا ایک شخص جس کا مو کالا ہو گیا اس نے بیان کیا کہ میں روز آنا خواب میں دیکھتا ہوں کہ پریشتے مجھے پکڑ کے لے جا رہے ہیں جہنم میں پھیل جائے تھے اس کی آگ میں سے جھل سا دیتی اس آگ کا آثار ہے کہ میں امی کالا ہوگی اور مختلف عبرتیں ان کو ملیں عبرت نہ شزائیں ان کو ملیں جو دنیا کے اندر تھی وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اَكْبَرَ لَوْ كَانِ يَعْلَهِ اور مجموعی اعتبار سے سب کو سزا ملی مختار ابن عبی عبی عبید مختار ابن عبی عبی عبید جس کا میں نے قصہ چھوڑ دیا تا قصدًا بعض قصہ یہاں لانا تھا اس واقعہ کربلا کے بعد وہ کھڑا ہو گیا دائی بن کر قصاص کا یعنی خونِ حسین اور رفقہِ حسین کے قصاص کا دائی بن کر قراؤ گئے بہت سے لوگ اس کے ماتحت ہو گئے اور اپنی اس غلطی کی تلافی کے لئے اس کا ساتھ دینے پر طیاب ہو گئے جب یہ شورت حال ہوئی تو اس نے خدوج کا اعلان کر دیا اور کوفے اور بسرے کے اوپر اس نے حکومت قائم کر دیا کوفے میں اس نے کسی کو نہیں چھوڑا جس کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو گیا کہ یہ قاتلانِ حسین میں شامل تھا چھوڑا نہیں گئے قتل کیا اب بری طریقے سے عذیتیں دے کر قتل گیا جیسا جس کا جرم ثابت ہوا اسی جرم کے اعتبار سے اس نے قتل کا نشد کر دیا یہ جن میں اس نے دو سو آلتالیس آدمی اسی پاداش میں قتل گئے اور ایسی عبرتنار سزائیں اس نے دی کہ شاید تاریخ میں نہ ملسے اس طریقے سے اس نے کوفے کو پاک کر دیا قاتلانِ حسین سے بلکل پاک ساتھ کر دیا یہ بھی بڑا ظالم تھا اس نے عراق پر یعنی کوفے اور بسرے پر حکومت قائم کر دیا اور چونکہ کوفے کے اندر شیعانِ علی بہت ہو گئے تھے اس واقعے کی وجہ سے مزید اس لئے ان کے تملق اور خوشحامت کے اندر لگ دیا اور اس نے فہدت اور شیعیت اختیار دیا پھر اس نے حضرت علیہ حضرت علیہ کرماللہ وجہ کی انوحیت کا مسئلہ اس نے یہ جاتی ہے پھر اس نے نبوت کا دعا دیا خود اپنی نبوت میں اس لئے آپ نے فرمایا کہ ایک قضاب پیدا ہوگا اور اہلِ کوفہ پر اور اہلِ بسرہ پر اس نے سلم شروع کیا یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی خلافت کا دور آ چکا تھا کیونکہ سن سیاست حجر میں یزید مر گیا تو ان کا دور تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کا یہاں سے وہ خود پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنے بھائی مسعب ابن زبیر کو ایراک کا اور پوسے اور بسرے کا عامل مقرر کر کے بھیڑا وہاں پر جنگ ہوئی مختار سے جنگ ہوئی اور پسپہ ہوتے ہوتے یہ قصرِ عمارت میں آجیا ہے اس کے ساتھ قصرِ عمارت میں تا غالباً تیس سپاہی تھے لیکن مہا فردی اس کا محاصرہ تنگ کیا یہاں بات یہ ہے اوپر سے یہ مقابلہ کرنے لگا شنگ باری سے جنگی اور جب اس نے یہ دیتا کہ اب تو میں قتل ہو جاؤں گا تو پھر اس نے پناہ طلب پناہ کیا ملتی اس کو پکل دیا گیا اور اس کو اوپر ہی قتل کر کے پھینک دیا گیا اس طریقے سے مختار تو فتنے سے محفید رہا یہ فتنہ تھا مختار تھا بلدش فتنہ تھا شروع میں تو دے جی کس طرح ہوا اس آخر میں کہاں پر پہنچا تو اس نے تمام تر وہ لے دی حضرت سزائیں دے دی اور انتقام لے دیا خاتلانِ حسین سے یہ واقعہ ہے عَلَمْنَا خُرِبْرَتْنَا جس کو بہت مقتصر انداز میں میں نے آپ کے سامنے لکھت گیا ہے اور آپ اس کے اندر خود حاشی لگا لگا کر بیان کرو گے کس میں بیان کرو گے محرم کی مجلسوں میں یعنی بھی اوہ مختی تیرے ہوتی مجلس نہیں محرم کی ہوتی ہے نا مجالی سے محرم نہیں ہوتی تو ٹھیک ہے تو بیان کرنا وہاں پر پھول مگر میں نے تو مطن دیا ہے آپ کو مطن اس لئے میں نے کہا حاشی آرائی کرنا اس کے اوپر پھول یہ مطن دیا ہے بس دعا کرلو عَلَتْ کہ اللہ تعالی ہمیں ہر فتنے سے محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی اسلام پر آنے والے فتنے کو بھی جور فرمائے اہل علم پر جو فتنے اس وقت آ رہے ہیں اللہ تعالی ان سے بھی ہمیں محفوظ رکھیں آہی ترسوں ہی ہمارے ہمارے جماعت کے ایک بڑے عالم ڈاکٹر حبیب اللہ صاحب مولوی حبیب اللہ مختار میں اس کو مولوی کہتا تھا ڈاکٹر نہیں کہتا تھا اس لئے کہ اس نے مستشل ادامی پڑھی ہے پھر مولوی حبیب اللہ مختار ان کو شہید کر دیا اور دوسرے بڑے عالم مولوی حبیب اللہ صاحب کو شہید کر دیا اور ایسے ہی یہاں پر کراسی میں ایک اور عالم بھی انیس الرحمن صاحب بھی شہید ہو چکے ہیں اور ملکان کے اندر بھی یہ قصہ چل رہا ہے ظاہر ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی جانب سے ہے یہ نہ غافزیوں کی جانب سے ہے نہ صفاہ صحابہ کی جانب سے ہے نہ بریلیوں کی جانب سے ہے نہ دیووندیوں کی جانب سے ہے بلکہ یہ ان اناثر کی جانب سے ہے کہ جو امت میں انتشار دیکھنا چاہتے ہیں اور کسی بھی حال میں پاکستان کے مخلوق کو خصوصاً پراسی کے لوگوں کو وہ مطمئن اور پرسکون دیکھنا نہیں چاہتے اب وہ دشمن بڑے سرگرم عمل ہو چکے ہیں تقریباً ایک مہا پہلے باہر سے اطلاع آئی تھی میرے پاس کہ آپ لوگ اپنی حفاظت کریں یہاں پر کچھ لوگ بڑے سرگرم عمل ہیں اس سلسلے میں کہ اہلِ علم ہوا چھکانے لگا دیں ایک مہینہ پہلے اطلاع آ چکی تھی تو اس طریقے سے حضرت یہ کسی دیو بنگی بریلی کا کام نہیں کسی رافضی اور صفاہ صحابہ والا کا کام نہیں ان کا کام نہیں یہ کام دشمنوں کے ایڈن کو کریں جو کثیر قعد آدمی یہاں داخل ہو چکے ہیں ادھر ادھر سے اس لئے ان سے پناہ کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں پناہ آتا فرمایا تمام اہد علم اور خصوصاً ہمارے اکابر کو اللہ تعالیٰ ان کی جہشت جلدی سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر فتنے سے محفوظ رکھے اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان مال کی عزت و آبرو کی ایمان کی تقوی کی اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں خود دہشت جربی میں مقتلہ ہیں ہدایت عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان سب کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے ملک اللہ تعالیٰ دہشت گردی سے اور بد امری سے پوری طرح محفوظ فرمائیں اور امن و امان مکمل قائم فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات میں کامیابیوں عطا فرمائیں اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ طالبان کو بھی ہر محاذ پر کامیابی عطا فرمائیں ہر جن میں اللہ تعالیٰ ان کو خطہ مبین عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے اوپر غالب فرمائیں دشمنوں کے مقلوب اور مقہور فرمائیں اللہ تعالیٰ طالبان کی مدد کے لیے آسمان سے خرشتوں کی مدد نازل فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں کو زیر فرمائیں مقلوب فرمائیں مرعوب فرمائیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کے اندر تخرقہ فیضہ فرما دیں ان تشویرازہ منتصر کر دیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طالبان کے اسیروں کو عزت کے ساتھ آزادی عطا فرمائیں ان کے زخمیوں کو اللہ تعالیٰ شیخہ عطا فرمائیں اور ان کے شہیدوں کو اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند عطا فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کریم کی حکمرانی نافذ کریں